بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بلال احمد دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے دوستو آج ایک اور بڑا ہی بہترین اور انتہائی شاندار بزنس آڈیا لے کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس کو شروع کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ انویسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میں آج آپ دوستوں کے ساتھ ایک اس کاروبار کو شروع کرنے کا ایک بہترین طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اس کاروبار کو کس طرح کم انویسمنٹ سے شروع کر سکتے ہیں اور اس سے لاکھوں روپیہ کب آ سکتے ہیں دوستو یہ ایک ایسی پروڈک ہے جو ہر بچہ بھی پسند کرتا ہے ہر نوجوان بھی پسند کرتا ہے اور ڈیلی بیس پہ بہت سے لوگ آؤٹنگ پہ جب گھر سے نکلتے ہیں باہر کئی نکلتے ہیں تو اس کو لازم کھتے ہیں اور شام کے وقت یہ خصوصی طور پہ کھائی جاتی ہے دوستو اس کی مکمل تفصیل کہ یہ آئٹم کون سی ہے کس طرح سے بنتی ہے اس کاروبار کو کس طریقے سے شروع کر سکتے ہیں اس کی مشینری کیسے خریدنی ہے اس میں کون کون سی آئٹم کتنے کی ہوتی ہے اور اس کو ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو ارجسٹر کروا کے ایک اچھے لیول پہ کام کرنا اس کی مارکٹنگ کیسے کرنی ہے مکمل تفصیل بتاؤں گا اسی ویڈیو میں اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھئے گا اس سے پہلے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل نوٹفکیشن پہ لازم کلک کر لیں تاکہ نئے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ دوستوں تک پہنچتا رہے دوستو آج کا جو کاروبار ہے وہ ہے پیزا شاپ ایک چھوٹی سی پیزا شاپ آپ نے بنانی ہے وہ بھی اپنے گھر سے آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ موسٹی یہ دکان جو ہے یہ ایسی جگہ پہ ہوتی ہے مین روڈ کے اوپر ہوتی ہے جہاں پہ رنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جہاں پہ آپ نے اچھی خاصی اپنی ایک انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے اپنا اچھا خاصا سیٹ اپ بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت باری رقم کی درکار ہوتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کم انویسمنٹ سے یہ کس طرح کے کاروبار ہو سکتا ہے اور کون کون سے چیزیں اس کے لیے درکار ہیں سب سے پہلے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے دوستو آپ کو ایک اوون کی ضرورت ہوتی ہے یہ اوون میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ اگر آپ ایک اچھے لیول پر بزنس کو ایک سمال لیول سے ایک اچھے لیول تک سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایورج آپ بزنس کس طریقے سے اس کا سٹارٹ لے سکتے ہیں سب سے پہلے اوون دوستو آپ نے اس کا جو خریدنے ہیں جو کہ چار بڑے پیزے بنا سکتا ہے میڈیم چھے پیزے بنا سکتا ہے اور جو سمال ہیں انہوں پیزے بنا سکتا ہے اس طرح کا اوون آپ کو چاہیے جس کے قیمت کی بات کی جائے تو تقریباً ایک ڈیر لاکھ سے لے کے دو لاکھ رپے کی اس کی قیمت ہے تو تقریباً آپ اس کو ایک ستر ایک پچتر تک آپ اس کو خرید سکتے ہیں سانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا دوسری ایٹم جو دوستو آپ کو مشینری کے طور پر اس کے لیے چاہیے وہ ہے آٹا گندنے والی مشین جسی ہم مکسر بھی بولتے ہیں تو دوستو اس میں چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے اور آپ اس کو لے سکتے ہیں یہ تقریباً پانچ کیجی تک آپ کا جو مکسچر ہے وہ آپ نے لینا ہے تو یہ بھی دوستو آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا سیکنڈ ایٹم یہ ہے اب تیسرا جو ہے آپ کو دوستو اس کے لیے جو ایٹم چاہیے وہ ہے فرائر فرائر دوستو آپ نے لے سکتے ہیں مختی طرح سے مل جاتے ہیں اچھے والا آپ نے لینا ہے جو کہ آپ کا آسانی کے ساتھ اس میں دوستو آپ چپس بھی فرائر کر سکتے ہیں چکن بھی فرائر کر سکتے ہیں اور اس کی مختی جو ایٹمز ہیں وہ بھی آپ فرائر اس میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو جو تھی نمبر پر وہ چیز چاہیے وہ ہے چیز چاہیے یعنی کہ چیز جو ہے اس کو کٹنگ کرنے کے لیے وہ بھی چھوٹے چھوٹے آپ کو اس کے لیے کرشر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو چاہیے وہ تقریباً بیس ہزار کا آپ کو وہ مل جائے گا اس کے علاوہ دوستو سمال جو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے بین ہوتے ہیں جس میں پیزا راکے بنایا جاتا ہے وہ بین بھی آپ کو مل جائیں گے وہ تھاڑے تین سو سے لے کے چار سو روپیتہ کو اس کے قیمت ہے وہ سمال میں ہیں میڈیم میں ہیں مختی طرح سے ہو سکتے ہیں تو آپ ہر طرح کا وہ بھی سمال میڈیم اور لارج وہ بھی لے سکتے ہیں اب اس کے علاوہ دو سے دو ٹیبل آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جس میں ایک پہ اوپر ورکنگ کرنی ہے آپ نے جیسے آٹا گوندہ ہوا جس کی اس روٹی بنانے کے لیے وہ ٹیبل بھی آپ نے ایک لے لینا ہے اور اس کے علاوہ جو ایک اور ٹیبل بھی ہے آپ کو وہ بھی چاہیے جس کے اوپر آپ نے اس کی مکمل سرونگ جو ٹیبل ہوتا ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ تیار کرنے کے بعد پیزا آپ اس پہ رکھ سکیں تیاری کے بعد تاکہ وہاں پہ رکھا کے پھر آپ اس کو پیہ کر سکیں اس کے علاوہ دوستو اس کی جو قیمت ہے جو تقریباً بوکس وغیرہ بھی آپ نے خریدنے ہیں اس کی بھی بیس ہزار پیا قیمت ہے دو ٹیبل وغیرہ آپ اس کی بھی بیس ہزار قیمت ہے اس کے علاوہ دوستو جو ایک اور چیز ہے تو وہ ہے فوڈ آتھارٹی کا لائسنس وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ بھی آپ نے اس کے لئے خریدنا ہے تو تقریباً وہ اس کی قیمت جب آپ نے مکمل سیٹ اپ اپنا لگا لینا ہے اس کے بعد آپ کو اس کا لائسنس لینے کی بھی ضرور پڑتی ہے اور آپ اس کو لگا کے مکمل سیٹ اپ بنا کے پھر آپ اپنا لائسنس اپلائی کیجئے اس کے تقریباً آپ کو بیس ہزار پیا فوڈ آتھارٹی کی فیز ہے تو وہ آپ کو پی کرنا پڑے گی تو دوستو اس کے لئے اس کے دلیوری باکس ہوتے ہیں آپ نے اس کو دلیوری آن لینے زیادہ آپ کا یہ ورکنگ ہونے آپ مختلف اس کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں آپ نے یہ فاس فوڈ کے نام سے پیزا کے نام سے کوئی بھی اچھا سا نام رکھیں آپ اس کے ایڈورٹائنزمنٹ آپ نے اب اس کی طریقے سے کرنی ہے تقریباً ایک لاکھ ہے دوستو آپ نے اس کے مختلف قسم کے پوسٹر پچاس ساٹھ ہزار اٹلیس تو آپ کریں گے تو اس کے مختلف قسم کے آپ نے پوسٹر لگانے ہیں مختلف شہراؤں پر مختلف جگہوں پر دوستو ہمارے بزنس میں نکامی کی مختلف وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی کاروبار کی دوسرے لوگوں تک سمجھا نہیں پاتے کہ ہم کیا کاروبار کر رہے ہیں لوگوں تک ہم آپ اپنا پیغام نہیں پنچا پاتے تو جس کی وجہ سے بزنس جو ہے وہ لوس میں چلا جاتا ہے آپ اس کی آن لائن مارکٹنگ کریں آپ اس کے پیجیز بنائیں آپ لوگوں تک آپ نہیں آپ دوسرے نمبر پہ دوستو آپ نے جو مین چیز اس میں کرنی ہے کہ جب بھی آپ ایٹم تیار کریں تو اس میں آپ نے آفر دینی ہے اب دوستو اس میں پروفٹ مارجن کی بات کی جائے تو بلفرز مارکٹ میں جو بارہ سو کا پیزا ہوتا ہے جو لارج پیزا سیل ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اگر اس کو سیل کرتے ہیں آپ نے قیمت رکھنی ہے آٹھ سو روپیہ نو سو روپیہ اور ساتھ میں آپ نے آفر دے لینی ہے اس میں آفر میں یہ کرنا ہے کوئی فرائز ایٹ کر لیں کوئی چھوٹے چھوٹے چکن کیوب اس طرح سے کوئی چھوٹی چھوٹی ایٹم ساتھ میں شامل کر لیں اس کے ساتھ آپ نے آفر کے ساتھ وہ بھی ساتھ میں دینے کوئی بوتل ساتھ میں دے دیں تو اس سے دوستو آپ کا کسٹمر جو ہے وہ آپ کی طرف راگب ہوگا دوسرے نمبر پہ اس کو فائدہ بھی اور ٹیسٹ آپ نے بہت اچھا رکھنا ہے صفائی کا آپ نے بہت اچھا خیار رکھنا ہے دوستو یہ ایک ایسا کاروبار ہے یہ ایک ایسا بار اگر آپ چار سو پانچ سو کا ایک پیزہ تیار کر رہے ہیں تو اگر آپ آٹھ سو سے نو سو روپیہ میں وہ سیل کر رہے ہیں تو اس کا پروفیٹ مارجن بہت ہی زبردست ہے اور پانچ دنگ کے اس میں ایک ہزار پی تک بھی آپ اس کو سیل کر سکتے تو آپ یقین مانے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک آپ جب اپنے گھر سے اس کاروبار کو سٹارٹ لیا ہے تو یہ ایک ایسا لیول جائے گا کہ پھر آپ اس کاروبار سے اپنی ایک سٹی میں ایک مختلف شب اپنے ایک ریسٹورنٹ بنا سکتے ہیں ایک نہیں پھر دو سے چار بیا بنا سکتے ہیں اور پورے شہر میں آپ اپنے کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنا ایک اچھا نام بنا سکتے ہیں یہ دوستو آپ کو کروڑ پتی بھی یہ کاروبار بنا کے دے سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پروپر پلیننگ کے ساتھ پروپر وے کے ساتھ اس کاروبار کو شروع کریں گے تو پھر آپ کو اس کاروبار میں انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا اور ٹیسٹ کا خاص کہہ رکھے اسفائی کا خاص کہہ رکھے ایڈورٹائزمنٹ اچھی کیلئے پھر یہ کاروبار آپ کو کامیابی دے گا ہمارے لوگوں کی دوستو کامی کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ پروپر پلیننگ نہیں کرتے مکمل چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اس کے لئے دوستو آپ کو لیبر وغیرہ بھی اس میں دو تین لکھنی پڑے گی تو وہ بھی ساتھ مہار کرنا پڑے گی یعنی کہ ایٹ لیس اس کاروبار کو سٹارٹنگ کرنے کے لیے تقریباً آپ کے پاس جو انویسمنٹ ہے وہ ساتھ سے آٹھ لاکھ رپے سٹارٹنگ گر سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو اس سے پھر آپ یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آج کا بزنس آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا لازم اور شیئر لازم کیجئے گا اگر آپ کے بزنس یہ کام کر نہیں تو ہو سکتا ہے کسی اور بھائی کو اس کی ضرورت ہو اس کا حصہ بھلا ہو جائے اور دوستو ہماری جو ویڈیوز ہیں ان میں مختلف قسم کے سینکڑوں بزنس آئیڈیاز ہیں آپ ہمارے ویڈیوز میں جا کہ ہمارے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس پہ زبردرست قسم کے بزنس آئیڈیاز ہیں تو آپ اس کو وزٹ کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہترین سے بہترین کم سے کم اور زیادہ زیادہ انویسمنٹ والے کربار مل جائیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں آج کا بزنس آئیڈیا آپ کو پسند آئے ہو اگر ویڈیو کو پسند دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے چینل پر فرسٹ ہے میں چینل کو لازم سبسکرائب کیا میں دعا میں یاد رکھیں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اپنی حفظو ایمان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ